اپریل اپریل کی ملاقات ایک پیری نام کی لڑکے سے ہوتی ہے پیری بھی اسے اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اپریل بھی اسے اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں پیری اسے فلٹ کرتا ہے تب ہی اپریل وہاں سے چل دیتی ہے اپریل کا برس گھر جاتا ہے تو پیری اسے واپس کرتا ہے تو اپریل کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اس کے بعد اپریل گھر پہنچ جاتی ہے لیکن اسے دیت نہیں آ رہی ہوتی وہ ترنت وہاں سے نکل کر میلی میں جاتی ہے اور پیری سے ملتی ہے پیری بھی آتا ہے پیری کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو اپریل کہتی ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی پھر پیری بولتا ہے ہاں شاید تمہاری شادی ہونے والی اس وجہ سے تمہیں نیند نہ آ رہی ہو اس کے بعد اپریل مسکرہ کہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری دن مارننگ میں ہم دیکھتے ہیں اپریل کی پوری فیملی گھومنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے لیکن اپریل نہیں جا رہی ہوتی اپریل مڑ کر گھر کے اندر جاتی ہے تو اسے کوئی واش روم میں ہونے کا حساس ہوتا ہے جب وہ اندر بڑھتی ہے تو وہاں پر پیری اس شاور لے رہا ہوتا ہے وہ پیری سے گصہ ہو جاتی ہے اور باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی باہر کا ڈور کھولتی ہے وہ رک جاتی ہے اور اندر کی طرف مڑ جاتی ہے اسی ٹائم پیری بھی بہت جاتا ہے پیری کہتا ہے کیا ہوا تم گئی کیوں نہیں اپریل کچھ نہیں بولتی پیری سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی اسے لائک کرتی ہے تب ہی دونوں لوگ گس کرتے ہیں اور انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے اپریل کو بہت گلد فیل ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر اس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے دادی کیا چیٹ میرے لیے صحیح لڑکا ہے اپریل کی دادی کہتی ہے ہاں چیٹ تمہارے لیے بلکل صحیح لڑکا ہے اس کے بعد اپریل وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کی دادی اپنے ایک پولیس فرینڈ کو فون کر دیتی ہے اور اپریل کے اوپر نگرانی رکھنے کے لیے بولتی ہے اس کا پولیس فرینڈ اپریل کے اوپر نگرانی رکھنے لگتا ہے اسی رات ہم دیکھتے ہیں اپریل پیری کے پاس جاتی ہے جہاں پر پیری کی کوئی فرینڈ ہوتی ہے اور وہ ناچ رہی ہوتی ہے اپریل کو یہ دیکھ کر بہت جیلس فیل ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگتی ہے تب ہی پیری کی فرینڈ اس کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے تم باغل ہو گیا میں کیول اس کی ایک فرینڈ ہوں کیول وہ تم ہی سے پیار کرتا ہے اس کے بعد دونوں مسکر آ کر پیری کے لئے وائن لینے چلے جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر میلے میں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے وہاں میلا جھولا بے کابو ہو جاتا ہے پیری سب کو بچانے کے چکر میں انورٹر کو ہی فور دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے مالک پر بھی غصہ اتارتا ہے کہ زیادہ پیسے کے لالچ میں اس نے دوسروں کی جان کی پرواہ نہیں کی اس کے بعد وہاں ان دونوں کے بچ لڑائیاں ہونے لگتی ہیں تب ہی مالک کے گنڈے پیری کے ڈوگ کو مار دیتے ہیں اور پیری جا کر پیری اور اپریل دونوں جا کر کتے کو گار دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہوتل میں جا کر رکھ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن صبح اپریل اپنے گھر چلی جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر پولیس والا آ کر بولتا ہے پیری سے تم نے جس جگہ پر اپنے ڈوگ کو گارا ہے وہ پرائیوٹ پروپرٹی ہے جاؤ اپنے ڈوگ کو وہاں سے نکالو جا کے تب ہی پیری ڈوگ کو نکال کر اس کو جلا دیتا ہے اور اس کا پولیس فریند دادی کا پولیس فریند بولتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اب اس علاقے میں کہیں بھی نظر مت آنا پیری وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے کافی دنوں بعد ہم پیری کو اپریل کی شادی میں ٹینٹ لگاتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی دادی بھی پیری کو نوٹس کر لیتی ہے اس کے بعد وہ پیری کو بلا کر بولتی ہے تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ پیری اس کے لیے منع کر دیتا ہے تو دادی آتی ہے اور اپنے پولیس فریند کو فون کر کے بتاتی ہے کہ پیری کا کچھ کرو اس کے بعد پیری اپریل کو ایک نوٹ دیکھا جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے اپریل وہاں پر پہنچتی ہے وہ بولتی ہے میں تمہیں دس ہزار ڈالر دے رہی ہوں اسے لے لو اور تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ پیری بولتا ہے تم اسے پیار کرتی ہو یا نہیں وہ بھی غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیسے لیے بینہ وہاں سے چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اپریل اسے پیار نہیں کرتی اسی رات میں پھر سے اپریل اسے ملتی ہے اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور صبح پیری یہ سہر چھوڑ کر جانے لگتا ہے تب ہی اس پر ایک تب ہی اس پر دادی کے فریند کے دورہ بھیجا گیا پولیس والا شوٹ کر دیتا ہے لیکن اس کا نسانہ مس ہو جاتا ہے تب ہی پیری اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اپریل کی شادی ہو رہی ہے لیکن اپریل بولتی ہے میں کنفیوز ہوں تو دادی بولتی ہے چیٹ تمہارے لئے بلکل صحیح لڑکا ہے تمہیں اسے شادی کرنی چاہیے اس کے بعد جب شادی کی بلکل تیاریاں ہو چکی ہوتی ہیں اور دادی بولتی ہے میں نے پیری کو پیسے دیئے تھے پیری پیسے لے کر چلا گیا وہ تمہیں بھول گیا اپریل سمجھ جاتی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ اگر اسے جانا ہی ہوتا پیسے لے کر تو وہ میرے سے بھی پیسے لے کے جلا جاتا وہ فیملی کی دباؤں میں آ کر چیٹ سے شادی کر لیتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے پیری ایک ریشٹورانٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنی شفٹ کا ختم کر کے وہ اپنے روم میں بہتستا ہے تو اسے حساس ہوتا ہے کوئی اس کے واش روم میں نہا رہا ہے جب وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پر اپریل ہوتی ہے جس نے اسے ڈھونڈ لیا ہوتا ہے اپریل بھی اس کے بینا نہیں رہ پاتی اور اب شادی کے بعد یہ دونوں اپنا افیر کنٹینیو رکھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے